اسلام علیکم فرنڈز اسلام علیکم فرنڈز شاندار بنیں گے بائنڈنگ بڑیا سی ہو جائے گی اب یہاں پر فرنڈز میں نے لیا ہے بھونے ہوئے جو چنے ہوتے ہیں مارکٹ میں ملتے ہیں تو اس کا آٹا اگر مل جائے یا پاوڈر تو آپ لے سکتے ہیں مگر میں نے جو ہے گھر پر ہی چنوں کو جو ہے جو چھلکا ہوتا اس کو ریموف پر دیں گے اچھے سے اور مکسی کے جار میں ڈال کر میں نے اس کا آٹا بنا لیا ہے تو یہاں پر میں نے لگ بگ سو گرام چنے لیے تھے تو اس کا پاوڈر بنا کے اس میں ایڈ کر دیں گے ایک موٹی ہرہ دھنیا ایک میں نے لے لیا ہے ٹیماٹر جس کو میں نے ایک دم بارک بارک کٹا ہے بیچ کا پارٹ جو ہے وہ ہم ہٹا دیں گے ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے ادھرک کا کٹ کر اس میں بارک بارک ڈال دیا ہے اور یہاں پر فرنڈز میں نے لیا ہے دو ہری مرچی جس کو میں نے دردرہ سا کوٹ کر ڈال دیا ہے اب یہاں پر ہم پیاز ایڈ کر رہے ہیں تو میں نے یہاں پر دو بڑی سائز کی پیاز بلکل بارک چوب کر کر ڈالی ہے تو آدھی ہم ڈال دیں گے آدھی باد میں میں یوز کروں گی اب فرنڈز یہاں پر ہم نے کچھ پیسیو مسالے لیا ہے 1.5 ٹی سپون ہم نے یہ لال مچ کا پاوڈر لیا ہے 2 ٹی سپون نمک لیا ہے ٹیسٹ کے کورڈنگ آپ ڈال سکتے ہیں اور فرنڈز میں یہاں پر ڈال رہی ہوں 1 ٹی سپون بھر کر گرم مسالہ پاوڈر اور 1 ٹی سپون ڈال رہی ہوں میں زیرہ پاوڈر اور فرنڈز یہاں پر 1 ٹی سپون بھر کر ہم ڈال رہے ہیں آنار دانا کا پاوڈر ایڈ کریں گے تو اگر یہ مارکٹ میں بہت ہی ایزیلی مل جاتا ہے اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ ڈال لیجئے ورنہ اس کے آپ کے پاس اگر نہیں ہوں تو اسکیپ کر دیجئے آپ اور اس میں آپ بریانی مسالہ یا چکن مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا مٹن مسالہ تو اگر ہے تو ایڈ کر دی ہے اور اس کے بعد فرنڈز یہاں ایک انڈے کو میں نے توڑ کر اس میں ایڈ کر دیا ہے اور یہاں پر ہمیں اب ڈالیں گے فرنڈز ساری چیزوں کو مکس کریں گے اور اپنی لسن ادرک کا پیسٹ جال رہی ہوں تو ون ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ اور ون ٹیبل سپون بھر کر ہمیں ایڈرک کا پیسٹ اور ساری چیزوں کو اچھے سے کیمے کے ساتھ مکس کر لیں گے جتنا اچھے سے مکس ہوگا اتنا ہی بڑھیا ہمارا جو کیمے میں کباب میں فلیور اچھے سے آ جائیں گے ساری چیزوں کے تو فرنڈز یہاں پر دیکھیں میں نے جو ہے اچھے سے ساری چیزیں اچھے سے فلیور آتا ہے اور تیل بھی رکھ دیا ہے میں نے اس کو ہم ڈیپ فرائی کرنے والے ہیں تو تھوڑا سا تیل زیادہ رکھیں تبی میں میں نے تیل رکھ دیا ہے ہائی فلیم پر گرم ہونے کے لئے اب فرنڈز یہاں پر ہم لے لیں گے کیمے کا بڑا سا پورشن کیونکہ یہ والے جو کواب ہوتے ہیں چپلی کواب یہ تھوڑے سے پتلے اور تھوڑے بڑے سائز کے بنتے ہیں اگر آپ نے یہ کھائے ہیں فرنڈز سے تو آپ مجھے کومنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا تو فرنڈز یہاں پر جتنا ہم اگر میرے ہاتھ پر آ جائیں گے اتنا میں اس کا سائز رکھ رہی ہوں اگر آپ کو اور زیادہ بڑے رکھنا ہے تو کسی بھی آپ سٹیل کی پلیٹ پر اسے کو بنا سکتے ہیں ہلکا سا پانی لگا لی جیسے کہ میں نے ہاتھوں کو پانی سے گریز کر لیا ہے تاکہ کیمہ ہاتھوں میں چپ کے نہیں بلکل بھی پانی لگا سکتے ہیں یا پھر تیل لگا سکتے ہیں تو فرنڈز دیکھیں جتنا میرے ہاتھ میں آیا اتنا میں نے اس کو ایک دم پتلا اور بڑھا بڑھا دیا ہے اس کو ہاتھوں کی مدد سے ہی اب اس طرح سے دیکھیں ہلکے ہاتھ سے جیسے ہی تیل خوب گرم ہو جائے گا تب یہاں پر جیسے کہ ہم پوری وغیرہ بناتے ہیں اتنی ہی ہمیں یہ کواب بنانے ہیں تو یہاں اس طرح سے ما شاء اللہ میں نے ایک کواب بنا کر اس میں ڈال دیا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اور بہت ہی شاندار بنتے ہیں اور ایک چیز اور بتانا چاہوں گی میں نے یہاں پر لال مچ کا پاورڈر کا یوز کرا ہے مگر اس والے کواب میں لال مچ کا پاورڈر نہیں ڈلتا ہے اس میں چلی فلکس یا پھر کٹی بھی لال مچ جو ہے یوز ہوتی ہیں تو میرے پاس فیلحال اویلیبل نہیں تھی اور میں چار اگدم سے میں ریسی پی بنانا سٹارٹ کرنے لگی تو میں نے دیکھ بھی نہیں پائی تھی تو اگر آپ کے پاس ہے فرنڈز تو آپ چلی فلکس ایڈ کریں یا پھر کٹی بھی لال مچوں کا اس میں یوز کریں تو اگر نہیں ہے تو آپ اس طرح سے لال مچ کا پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں تو فرنڈز یہاں پر ایکے کر کے میں نے تین کواب بنا کر اس میں ڈال دی ہیں اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں فرنڈز تو اس کو ہمیں ہائی فلیم پر سیکھنا ہے اچھے سے اور کلر اگدم بڑیا سا نیچے ڈارگ گولڈن کلر آنے تک ہمیں اس کو پکانا ہے کیونکہ ہم کچھے کیمے کے کواب بنا رہے ہیں یہ چپلی کواب کچھے کیمے کے بنتے ہیں تو اچھے سے ہمیں اس کو خوب اچھے سے پکا لینا ہے دونوں سائٹ سے جب اچھا سا کلر آ جائے گا دیکھئے اس طرح کا تب ہم اس کو نکال لیں گے اور فرنڈز اتنے زیادہ شاندار اگدم کرا رہے بہتی زیادہ اگدم الگ اس کا ٹیسٹ تھا تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہتی شاندار بہتی لذیز اور اگدم بہتی شاہی کواب یہ بنتے ہیں فرنڈز تو یہ بہت ہی انشاءاللہ آپ کو پسند آنے والے ہیں اور اگر اگر آپ کوئی کوابوں کی ریسپی اگر آپ ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور اپ فرنڈز اپنے واتس اپ گروپ میں اور انسٹاگرام فیس بک کے گروپ میں آپ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں اپنے فرنڈز کو انشاءاللہ آپ کو اور آپ کے فرنڈز کو سب ہی کو پسند آئیں گے تو اسی طرح سے میں نے سارے کواب جو ہے بنا کر ریڈی کر لی ہیں تو اتنے کیمے میں جو ہے لگ بگ بارہ سے تیرہ کواب میرے بن گئے تھے کیونکہ یہ بڑے بڑے کواب بنتے ہیں تو فرنڈز سے جتنا ہو سکے اتنا میں نے ہاتھوں پر اس کو بنا لیا ہے اگر آپ کو چھوٹے بڑے کرنا ہوں آپ اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں مگر بڑے ہی بنائیں گے تو ہی ایک دم لگیں گے کہ ہاں چپلی کواب ہیں یہ ہمارے تو اس کو میں نے فرنڈز یہاں پر دیکھیں کتنا بڑیا سے پلیٹنگ بھی کر لی ہے تو فرنڈز یہاں پر میں نے پلیٹنگ کری ہو اس کو گانش کر رہی ہوں ہار دھنیا پیاز نیمبو اور ٹیماتر کے ساتھ تو فرنڈز اس طرح کی بارک جیسے میں نے سٹارٹنگ میں کی میں میں ایٹ کی تھی پیاز تو میں نے پلیٹنگ کے لیے آدھی بچا لی تھی تو اس طرح کی یہاں پر پیاز اس کے ساتھ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے تو فرنڈز نیمبو ڈال کر اور یہ چٹنی بنائی ہے میں نے فرنڈز تو یہ دھنیا ٹیماتر کی جو ہری میٹس کی چٹنی بنتی ہے نورمل ہم لوگ اپنے گھر میں بناتے ہیں وہی میں نے چٹنی بنائی ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں دہی بیاد کر سکتے ہیں مگر ایسی ہی چٹنی سے یہ اتنے بڑیا لگ رہے تھے تو میں یہاں پر توڑ کر اور کھانا سٹارٹ کرنے والی ہوں توڑ کر دکھا رہی ہوں آپ کو ماشراللہ بہت ہی بڑیا بنے اور اندر تک سے کیمہ جو ہے وہ پک گیا ہے بلکل بھی کچھا پن نہیں ہے دیکھیں ایک دم دردرا اور ایک دم دیکھئے ریشے دار جو ہے ہماری یہاں پر چپلی کواب بنے ہیں تو یہاں کھا رہی ہوں آپ لوگ بھی آ جائیے بسم اللہ کر کر اور آپ لوگ بھی کھا لیجئے تو فرنڈز اگر آپ آپ کو آج کی ہماری ریسیپی پسند آئی ہوگی تو فرنڈز سے آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور نمبو ڈال کے اس طرح سے کھائیے مزا ہی آ جائے گا فرنڈز آپ اس کو سٹارٹر کے طور پر بھی بنا سکتے ہیں اپنے آئے ہوئے مہمانوں کے لئے تو سنڈے اور فرائیڈے کو زیادہ تر ہم لوگ سبھی کے گھر میں جو ہے بریانی کواب بنتے تو ایک بار آپ لوگ اس طرح سے ضرور بنائیے گا اور میں نے یہ بڑے کے کواب بنائے ہیں بڑے کے کیمے کے آپ چاہیں تو اس کو چکن سے بھی مٹن سے بھی بنا سکتے ہیں سیم پروسس رکھئے گا تو فرنڈز آئے ہوپ آپ کو پسند آئے ہوگا ریسیپی تو آپ اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لیے تاکہ آنے والی ویڈیوز کی ساری اپ ڈیٹس آپ کو اسی طرح سے ملتی رہیں اور ٹرائی ضرور کیجئے گا جو لوگ بھی ٹرائی کریں تو فرنڈز آپ مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائے گا آپ کے چپلی کباب کیسے بن کر ریڈی ہوئے ہیں تو فرنڈز پھر ملتی ہوں اسی طرح کی اچھی اسی ریسیپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ہمیشہ کی طرح دعا میں یاد رکھئے گا سب کو اللہ حافظ